پچھلے کچھ دنوں سے گلبرگاہ کے اندر اتنی بری حالات ہو چکی ہے کیونکہ اتنے دت ہو چکے ہیں کہ ہمارے آتراف کے دوست ہمارے دوستوں کے رشتہ دار اور ہمارے رشتہ دار کئی ہو چکے ہیں آج میں تمام جیتے ہوئے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جڑ کر کہ آج آپ کا وقت ہے آج لوگ آپ کو جتا کر بھیجے ہیں کہ آپ ویڈ میں آ کر اتر کر کام کیجئے کیونکہ ورنہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کے گھر پہ کرونا آ جائے تو ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جیسا عوام جتا ہی ہے آپ کو عوام کے بیج رہ کر کام کریے اور خاص بات جو جنس میں آپ نے کہا کہ چار سو بیڈ ہیں کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نالوار کا پیشنٹ جو تقریباً کئی گھنٹے وہ بہران رہا پریشان رہا اس کے لوگ پریشان رہے کہیں اس کو بیڈ نہ ملا تو آج ہم لوگ اسی لیے بھو رہے ہیں کہ آپ جو بھی پرائیویٹ ہسپیٹال ہیں جو بھی پرائیویٹ ہسپیٹال میں جو بھی اڈمیشن ہو رہا پیشنٹ تھا وہاں پہ کیا ہو رہا معلوم آپ کو آپ دیکھ نہیں رہے وہاں پہ پیشنٹ کے اٹینڈر کو بھولتے ہیں کہ آپ گیس لالیجئے آپ سلینڈر گیس سلینڈر لالیجئے تو آج آپ کی ضرورت ہے عوام آپ کو جتا کر بھیجئے تو پھر ایک مرتبہ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کا تاؤں کے ایم پی ایم ایلے جتنے سو اتنا پرولر تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ فیلڈ پہ اتریئے فیلڈ پہ تاؤں کیجئے آج تمام لوگ آکسیجن کا پلانس ڈال سکتے ہیں ایک ایک ایم ایلے ایک ایم پی ڈال سکتا ہے مگر وہ نہیں خرچ رہے آج ان کو ضرورت ہے عوام آنے والی دنوں میں مگر وہ سکتا ہے مگر وہ سکتا ہے